مجلس ایک جو گندی رسم لوگوں میں ہے خاص طور پہ جس کو نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے اس کو دیکھنے کے حوالے سے یا لڑکی کے دیکھنے کے حوالے سے تو اس پہ کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھنی ہیں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ابن ماجہ میں ہے ابودعود میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی کو نکاح کا پیغام دیتا ہے اور اگر چاہتا ہے کہ وہ دیکھ لے اور اس کے دیکھنے سے اس کے نکاح میں اور رغبت ہو جائے گی تو دیکھ لے آپ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے ابن ماجہ میں بھی روایت ہے ابودعود کے اندر بھی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے صاف صاف کہا کہ اگر تم کسی کو نکاح کا پیغام دیے ہو تو اسے دیکھ لو ایک بار تاکہ وہ تمہارے نکاح میں اور زیادہ اس کے اندر رغبت پیدا ہوگی اور نکاح اور آسانی سے ہو سکتا ہے تو یہ اجازت ہے اور دیکھنا بھی چیئے لیکن ہمارے سماج میں نکاح کے تعلق سے جو رسم ہے نکاح میں لڑکی کو دیکھنے کے حوالے سے پہلی بات تو یہ جو ایک آج کے شوشل میڈیا کے دور میں کہ لڑکی کا فوٹو ماغا جاتا ہے جیسے ہی نکاح کی بات چلی تو کہا جاتا ہے لڑکی کا فوٹو بھیج دو اگر لڑکے والے یا لڑکا یا لڑکے کے والد نے یا لڑکی کے والد نے لڑکے سے بات کیا یا اس کے گھر میں بات کیا تو پہلا سوال ہوتا ہے فوٹو دکھا دو اچھا کیا ہوتا ہے پھر وہ فوٹو لے کر کے پورے خاندان میں گھمایا جاتا ہے وہ لڑکا دیکھتا ہے اس کا بھائی دیکھتا ہے اس کا باپ دیکھتا ہے اس کا بھائی جان دیکھتا ہے اس کا پورے خاندان میں مامو پھوپا سب اتنی گندی چیز ہے کہ آپ بتائیے آپ کی بہن ہو بیٹی ہو اس کی عزت کو اس طرح سے پورے سماج میں گھمایا جائے کتنی گندی چیز ہے یہ نہیں دینا چاہیے فوٹو اگر آپ نے اپنی بچی کا کہیں رشتے کی بات کی اور وہ کہتا ہے فوٹو دو مد دو آپ بولو آئیے آپ دیکھ لیجی جو شریعت نے حکم دیا ہے بھئی دیکھ لو آپ عزت کے ساتھ آئیے اور آ کر کے گھر میں سامنے بلکل محرم کے بیچ میں دیکھ لیجیے کیا مسئلہ ہے فوٹو دینا بہت سارے دونوں کے لئے نقصان ہیں کبھی کبھی فوٹو اس کو بہت زیادہ ایڈٹ کر کے بھیج دیا جاتا ہے اور بعد میں جب وہ دیکھتا ہے کتنے رشتے ایسے ہوئی ہے فوٹو دیکھ کر کے ہاں کہہ دیا پھر جب دیکھنے گیا تو انکار کر دیا فوٹو میں کچھ اور تھا ابھی کچھ اور ہے تو یہ معاملہ جو ہے یہ پہلی جو غلطی سماج میں جو پہلا رسم آج جو پورے سماج میں ہے لڑکی کے دیکھنے کے حوالے سے کہ دیریکٹ دیکھے بغیر فوٹو مانگ لیا جاتا ہے نہیں دینا چاہیے آپ یاد رکھو اپنی بیٹی کا یا اپنی بہن کا فوٹو مد دو آپ نہیں دینا چاہیے کوئی مانگتا ہے نہیں دیں گے ہم آپ کو دیکھنا ہے آپ آئیے دیکھ لیجیے یا یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ خود اپنے موبائل سے دکھا دیجی ٹھیک آپ کو دیکھنا ہے دیکھ لیجیے یا آپ کا کوئی سگا رشتہ دار خاص وہ چلا گیا وہاں اپنے موبائل میں دکھا دیا لیکن بھیجنا نہیں فوٹو بھیجنا نہیں ورنہ پھر وہ اس کا اتنا بہت سارا مسیوس بھی ہوتا ہے ایسے کتنے لوگ لڑکیوں کے فوٹو مانا مانا کے رکھے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں رشتہ تو کینسل ہو گیا لیکن وہ فوٹو کینسل نہیں ہوا اس کے موبائل سے سب کی موبائل نے پڑا ہوا ہے تو یہ ایک گندی چیز ہے اور بچنا چاہیے تو ایک پہلی غلطی ہے لڑکی کے دیکھنے کے حوالے دیکھتے ہیں فوٹو مانگنا اور پورے سب دیکھتے ہیں سب دیکھتے ہیں جائز ہے آپ بتا ہی جائز ہے ناجائز ہے کسی کی لڑکی کا فوٹو مانگا کے پورے خاندان میں وہ ماں وہ لڑکے کی ماں گھومائے لڑکا دکھائے سب کو دوستوں کو دکھاتا ہے یہ دیکھو یہ جس سے یعنی میرا نکاح ہونے والا ہے تو کتنے شرم کی بات ہے بے غیرتی ہے دوسری غلطی جو ہوتی ہے دوسرا جو رسم ہے لڑکی کے دیکھنے کے حوالے سے کہ کچھ لوگ جاتے ہیں دیکھنے ٹھیک ہے جانا چاہیے دیکھنے لیکن کس کو جانا چاہیے دیکھنے جس کو نکاح کرنا ہے لڑکا ہے بہت ہو گیا اس کی ماں چلی گئی ساتھ میں اس کی بہن چلی گئے ٹھیک ہے کوئی عورت رہے ساتھ میں چلی جائے پوری پوری دو دو گاڑیاں بھر کے لے کے جاتے ہیں دو دو جیپ دو دو گاڑیاں بھر کے لڑکی دیکھنے جاتے ہیں آپ بتائیے کہ جس کو دیکھنے کا حکم دیا گیا ہے وہ چلا جائے ٹھیک ہے سمجھ میں آتا ہے پورے خاندان کے لوگوں کو جمع کرنا پوپا بھی ہیں اس میں ماما بھی ہیں اس میں بھائی جان بھی ہیں اور تو پھلا ہے ساپ کو لے کے جا رہے ہیں لڑکی گھر پہ پوری دعوتیں اڑا رہے ہیں اور اس کے بعد کھا رہے ہیں اور پھر دیکھنے کے علا غلط سب کے انداز ہیں وہ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں پورا جیسے کوئی جانچ ہوتی ہے میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے پورا ساپ پورا جو ہے اس کا وہاں جا کر کے چیک اپ کرتے ہیں اور اگر رشتہ کینسل ہو گیا آپ بتائیے کہ لڑکی کے نفسیات پر کتنا گہرہ اثر ہوتا ہے کبھی سوچا آپ نے کہ اس کے ذہن پہ کتنی لڑکیاں ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں اگر ایسے رشتے کینسل ہوتے ہیں پورے خاندان کو معلوم ہوتا ہے لڑکی دیکھنے آئے ہیں دو دو گاڑیاں بھر کے لے کر کے آئے ہیں پورے اس کے خاندان پورے جو پڑوسی ہیں سب کو پتا چل رہا ہے نا بھئی لڑکی دیکھنے آئے ہیں اور اس کے بعد کینسل ہو گیا تو وہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کیوں کینسل ہو گیا پھتا نہیں کیسے کیوں کینسل ہو کچھ عیب رہا ہوگا وہ لڑکی جو ہے آپ اس کے ذہن پہ دیکھیں کتنا اس کے ذہن پہ برا اثر پڑتا ہوگا اور کتنی لڑکیاں ہیں جو اپنے آپ کو ہی وہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی بری ہوں میں ہی بری ہوں اور اس کے ذہن پہ اتنا گہرا اثر پڑتا ہے کہ کتنے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہیں نہیں کرنا چاہیے بلکل بچیں اگر آپ اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنا چاہتے ہیں اور یا اس طرح سے اپنا نکاح کے دھر میں کسی کا ہو کسی کی عزت کو عزت ہمیشہ بچانا چاہیے اس کی عزت نہ جائے دیکھنا ہے جو آداب ہیں ایسے انداز میں جائیں دیکھنے کے لیے کہ آپ کا بیٹا یا آپ دیکھ بھی لیں اور اس کی عزت ہی بچی رہے کسی کو پتا بھی نہ چلے اور پورے خاندان کو لڑکا گھر پہ ہے لیکن لڑکے کو دیکھنے کے لیے لے کے نہیں جاتے ہیں لڑکے کو چھوڑ دیتے ہیں تم ہزر رہو تم بیٹھو گھر پہ اور پورا خاندان دیکھنے جا رہا ہے ٹھیک ہے لڑکا کبھی مان لو دور ہے نہیں ہے آؤٹ آف کنٹری ہے تو اس نے اپنے والدین سے کہا بھئی اببا امہ سے کہ آپ جا کرتا ہے کہ کر لو دیکھ لو جیسا ہو پھر آپ میں آؤں گا دیکھ لوں گا کمر میں آتا ہے لیکن لڑکا موجود ہے گھر پہ سب کچھ ہے موجود ہے اور اس کے بعد خاندان پورا جا رہا ہے اس کو بولتا ہے تم رہو ہم لوگ دیکھ کے آئیں گے پھر تم جانا یا ہم لوگ پاس کریں گے کتنی بڑی گمراہی ہے آپ بتائیے جس کو نبی نے دیکھنے کا حکم دیا اس کو نہیں دکھا رہے ہیں اور پورا خاندان دیکھنے جا رہا ہے وہ چاچا ہے تو چاچا کا بیٹا لالو ہے تو کالو ہے کون کون دیکھنے جا رہا آپ بتائیے کتنی گندی رسم ہے یہ کس کو کس کو لے کے جا رہے ہیں دکھانے کے لیے جبکہ وہ لڑکی سمجھئے کہ وہ مہرم نہیں جا کے دیکھو غیر مہرم ہے نا جس سے نکاح ہونے والا ہے وہ تو نکاح کے بعد سسر بننے والا ہے اس کے لیے بھی تو ابھی مہرم نہیں ہوئی ہے سب جا کر دیکھ رہے ہیں تو یہ سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں گاؤں دیہات میں دو دو تن تن گاڑیاں بھر کے لے کے جا رہے ہیں اور رشتہ کینسل ایسے کئی جگہوں پہ دیکھ چکے ہیں رشتہ کینسل میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں کہ مطلب کئی جگہوں پہ جا گئے گھوم گھام کر کے کئی جگہوں پہ رشتے کینسل کی اور ایسے اسی انداز میں دو دو گاڑی بھر کے گئے آپ بتائیے کہ کتنی اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا حجت الویدہ میں کہ ایک مسلمان کا مال اس کی جان اس کی عزت یہ دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے جیسے ہم اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں کہ میری عزت پہ آنچ نہ آئے ایسے کسی کی بیٹی کسی کی بہن کسی کے گھر کی جو عزت ہے اس کو داغدار نہیں کرنا چاہیے ہم شرعی آداب جو ہیں اس کو سامنے رکھتے بھی لڑکی دیکھیں اور کبھی ایسے انداز میں دیکھیں کبھی کبھی اچھے بھی لوگ ہوتے ہیں گھر پہ نہ دیکھ کر کے باہر دیکھ لیتے ہیں چلو بھئی ٹھیک ہے کہیں کسی ہوتل میں یا کہیں بھی جائے تاکہ مطلب اور بزیادہ کچھ معاملہ نہ ہو گھر پہ بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہمیشہ اس ذہن میں رہے کہ اس کی عزت نہ جائے تو یہ ہمارے سماج میں لڑکی دیکھنے کے حوالے سے گندگی اپنے بیٹی بہن کا فوٹو مت دو دیکھنا ہے سامنے دکھاؤ کسی کو مت بھیجو اور جس کو دیکھنا ہے لڑکا دیکھ لے ٹھیک ہے عام طور پر کبھی کبھی لڑکا پسند کرتا ہے ہاں ٹھیک ہے لیکن انکار کبھی بہن کو پسند نہیں ہے کبھی کھالا کو پسند نہیں ہے تو وہ پھوپی کو پسند نہیں ہے ہر آدمی عام طور پر رشتے کینسل ہوتے ہیں عورتوں کی وجہ سے لڑکا پسند کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن سارے خاندان کے جو لوگ دیکھنے گئے ہر ایک کے دیکھنے کا نظریہ الگ الگ ہوتا ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے نئی کرنا چیئے اور جس کو نکاح کرنا وہ دیکھ لے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو جو ہے یہ سماج میں جو گندگی ہے جو رسم و رواج بڑھ رہے ہیں لڑکی کے دیکھنے کے حوالے سے جو شریعت نے حکم دیا ہے اسی دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کو جو ہے انجام دیں اور جو رسم و رواج ہے اس سے بچنے کے اللہ دلہ ہمیں توفیق ادا فرمائے آمین تقبلی رب العالمين السلام علیکم ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن